اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اے لائن کرتی کی بہت ہی زبردستی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی اور یہ سمر کے لیے پرفیکٹ ہے آپ ضرور بناییں گا بہت ہی پیارا ڈزائن رہے گا سمر کے لحاظ سے ابھی جو میرے پاس اس کی لیندھ ہے وہ ہے 45 انچیز اور آپ ٹرائے کریں کہ اس کی لیندھ کو زیادہ سے زیادہ رکھ سکیں اگر اس کی لیندھ کم ہوگی اور یہ والا آپ ڈزائن بنیں گے اتنا اچھا نہیں لگے گا جتنا کہ یہ لانگ شرٹ پہ اچھا لگے گا ابھی اس کی جو ویرت ہے وہ ہے 34 انچیز آپ نے ویرت اس کی نارمل شرٹ سے تقریباً 10-15 انچ زیادہ رکھنی ہے بلکہ 12-15 انچ زیادہ رکھنی ہے اس سے کم نہیں رکھنی ہے اگر آپ کی شرٹ کی چڑائی 22 انچیز ہوتی ہے تو آپ نے لازمی اس کو 35 انچیز تک یا 34 انچیز تک کرنا ہی کرنا ہے تو ابھی اس کو فولڈ کر لیا تھا دونوں کو ہی میں نے فرنٹ اور بیک کو اس طرح سے جو بند سائیڈ ہیں وہ میری اپوزٹ طرف رکھی ہوئی ہیں اور جو کھری سائیڈ ہیں وہ آپ کی اپنی طرف ہونی چاہیے اس طرح سے اور ابھی اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کا جو شولڈر ہے وہ میں لوں گے 7 انچیز اور یہ سائز سمال کے لیے ہے اور ٹوٹل کپڑا میرے پاس ہے 3 میٹرز سلیوز ڈال کے اور اس کو ابھی دیکھیں میں نے شولڈر جو ہے وہ 7 انچیز لیا ہے اور جو آم ہول کی لیندھ ہے وہ بھی سیم اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کے شولڈر کی ہوتی ہے یعنی کے 7 انچیز ابھی اس کے لیے آپ نے چسٹ کا جو نشان ہے بس وہ لگانا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا جو کہ میں لوں گی 9.5 انچیز اور ابھی آم ہول کی جو گلائی ہے وہ دے لینی ہے یہ سمال سائز کے لیے بھی بلکل ٹھیک ہے اور میڈیم کے لیے بھی بلکل ٹھیک ہے لارج میں آپ تھوڑا اس کو بڑا کر سکتے ہیں ابھی جیسا کہ ہم نارمل شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں یا اس کی نشان لگاتے ہیں تو ہم فٹنگ کا نشان لازمی لگاتے ہیں لیکن اس میں آپ نے فٹنگ کا نشان جو ہے وہ بلکل نہیں لگانا صرف چسٹ کا نشان لگانا ہے وہ اتنا لگانا ہے جتنا کہ آپ آم روٹین میں لگاتے ہیں ابھی فولڈ کرنے کے بعد پھر سے میں آپ کو اس کی ٹرائی جو ہے وہ بتا دیتی ہوں جو کہ 17 انچیز ہے میرے پاس ابھی آپ نے اس کا جو نشان لگانا ہے جو چسٹ کا نشان لگا ہوا تھا ایک آپ نے وہاں سے اس کو میرنگ ٹیپ کو رکھنا ہے اور جو اس کا دامن تھا وہاں تک لے کے آنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ترچہ رکھا ہوا ہے تو ایسے ہی آپ نے بھی رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چسٹ کے نشان سے لے کے جو گیرا ہے اس کا وہاں تک آپ نے انچی ٹیپ کو اس طرح سے رکھ دینا ہے اور پھر اس کی جو کٹنگ ہے وہ کرنی ہے اور یہ جو میں نے نشان لگائے ہوا ہے وہاں سے کٹنگ نہیں کرنی اس سے آپ نے تھوڑا سا کپڑا ایکسٹرا چھوڑ کے اس کی کٹنگ کرنی ہے یعنی کہ مارجن آپ نے چھوڑنا ہے ایک ڈیڑھ انچ تک تو یہ دیکھیں نشان سے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے پھر ہی میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کٹنگ ہے وہ بہت سمپل ہے کچھ بھی اس میں نہیں کرنا صرف آپ نے اوپر سے شولڈر کا نشان لگانا ہے اور چیسٹ کا نشان لگا کے آپ نے آم ہول کی جسٹ گلائی دینی ہے اور وہاں سے اس کی کٹنگ کر دینی ہے نیچے کا کوئی نشان کچھ نہیں کرنا ابھی جو چیسٹ کا نشان تھا وہاں سے میں نے چھوٹا سا کٹ لگایا ہے اور اوپر سے آپ نے آدھے انچ تک اس کو عریب دے لینی ہے فرنٹ اور بیک دونوں کو ہی اور پھر آپ نے جسٹ فرنٹ پہ لکپڑا اٹھانا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑی سی ڈیپ کٹنگ جو ہوتی ہے آم ہول کی وہ دینی ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ جو ہے وہ ہوگی ہے کمپلیٹ ابھی نیچے سے اس کو جیسا کہ ایلائن ہم فروگ کارتے ہیں تو ہم اس کی جو سائڈز ہوتی ہیں تھوڑی انچز تک چھوٹی کرتے ہیں لیکن اس کی نہیں کی بلکل سیدھی ہی آپ نے رکھنی ہے اور یہ شرٹ کا نیک تھا ایمبرویڈری والا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکیپ کرتے ہیں آپ نے ڈائریکٹ کوئی بھی نیک بنانا ہے اس پہ اسی شرٹ پہ اور باقی کا جو پروسس ہے نا وہ سیم آپ فالو کرتے جائیں اور بناتے جائیں لیکن میرے ساتھ یہ نیک جو ہے یہ ساتھ تھا اس لئے میں نے اس کو یہاں پہ لگا لینا ہے تو پہلے میں نے یہاں پہ اس کو پین اپ کر لینا ہے تاکہ یہ موو نہیں ہو اپنی جگہ سے اور پھر اس کو میں نے نارمل دھاگے کے ساتھ ہی اسلائی کر لینا ہے کیونکہ یہ بلیک ہے تو میں سیمپلی بلیک دھاگے کے ساتھ اس کو اسلائی کر رہی ہوں اس کے اوپر تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی نیک وغیرہ ہے تو پھر آپ کڑھائی والا جو ہے کوئی بھی بزار میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو کروا سکتے ہیں پیچ کروا سکتے ہیں وہ زیادہ اچھا لگے گا اب یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے نیک جو ہے شیٹ کے فرنٹ پہ تو لگا لیا ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ جو نیک ہے وہ بنانا ہے اور نیک میں نے راؤنڈ ہی بنانا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میری ویڈیوز میں جو نیک ہوتا ہے اگر میں نے بنانا ہوتا تو مجھے راؤنڈ نیک زیادہ اچھا لگتا ہے نیک کی چھوڑائی جو ہے وہ ایٹ انچز لی ہے اور جو گہرائی ہے وہ ہے فور انچز بہت زیادہ ڈیپ نیک آپ نے اس میں نہیں کرنا اگر آپ نے تھوڑا سے ڈیزائننگ اس میں کرنی ہے تو آپ نیچے جو ہے اس کے راؤنڈ نیک کے یہاں تھوڑا سے اس کو وی شیپ دے دیں نیچے سے اور یہاں جو ڈراؤپ شیپ ہوتی ہے وہ دے لیں تو بس اتنا ہی آپ کر لیں اس سے زیادہ اس پہ اچھا بھی نہیں لگے گا تو ابھی نیک جو ہے وہ تو ہو گیا ہے تیار اس کے ساتھ ابھی بیک کو آپ نے سلائی کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہے کہاں تک لگانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ دونوں سائڈ سے بند نہیں کرنا اس طرح سے کہ اس کی دونوں سائڈ ہیں وہ کمپلیٹلی بند نہیں کرنی لیکن کھلی بھی بہت زیادہ نہیں چھوڑنی اس لمبائی کے حساب سے جتنی کی میری شرٹ کی لمبائی تھی فورٹی فائیو انچیز اس کے لحاظ سے میں نے اس کے جو چوک ہیں وہ رکھے ہیں سیونٹین انچیز کھلے اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ بنتا ہے میرے پاس ٹونٹی وان انچیز تک تقریبا اور ان کو کھلا ان کو بند کر دینا ہے مطلب ٹونٹی وان انچیز تک میں نے اس کو سلائی کر دیا ہے اور جو چوک چھوڑے ہیں وہ بہت کم ہیں ریڈی ہونے کے بعد وہ ففٹی انچیز تک رہ جائیں گے اتنے میں نے چوک چھوڑے ہیں ابھی آپ یہاں سے دیکھیں کہ جس جگہ تک ہم نے سلائی لگائی ہے اوپر والا حصہ سلائی کر دیا ہے اور چوک جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے بلکل اسی جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ سلائی آپ کی انڈ ہوئی ہے سلائی سے نہ ہی آپ نے اوپر لگانا ہے اور نہ ہی نیچے لگانا ہے بلکل سلائی کے انڈ تک آپ نے اس کو کاٹنا ہے اس طرح سے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ شرٹ کی سیدھی سائیڈ کی طرف آپ نے اس کٹ سے لے کے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے مطلب سیدھی سائیڈ کی طرف آپ نے فولڈ کرنا ہے اکثر جب ہم چوک فولڈ کرتے ہیں سلائی لگاتے ہیں تو ہم شرٹ کی الٹی طرف اس کو فولڈ کر کے تو پھر سلائی لگا دیتے ہیں تو اسے وہ شرٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ آپ نے اس کو پریس کرنا ہے لیکن پریس آپ نے الٹی سائٹ کی طرف نہیں کرنا جو شرٹ کی سیدھی سائٹ ہے اس طرف آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دونوں ہی سے جو ہے لیفٹ اور رائٹ ان دونوں کو آپ نے ایسے ہی فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے دیکھیں اس کو میں نے سیدھا کر لیا ہے شرٹ کو اور سیدھا کرنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے نہیں آپ کو سمجھ لگی تو کہ میں نے اس کو شرٹ کی سیدھی سائٹ کی طرف فولڈ کر دیا ہے کپڑے کو جو چوک والا تھا اور اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بند ہو گیا ہے سارے کا سارا حصہ اب یہاں پہ دیزائنگ کرنی ہے اس کے فٹنگ والے حصے پہ اور جو اس کے چوک تھے وہاں پہ تو دیزائنگ کیا کرنی ہے کہ یہ شرٹ کا ہی بورڈر تھا جو کہ کافی چوڑا تھا لیکن مجھے اس کو کم کرنا ہے تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ میڈل سے کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کے دو پیس ہو جائیں گے تو یہ میرے پاس اسی کے دو حصے ہو جائیں گے اور سیم ایسا ہی میرے پاس اور تھا تو ٹوٹل میرے پاس چار حصے اس کے ہو جائیں گے کاٹنے کے بعد ابھی آپ نے اس طرح سے اس کو فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں جتنا چوڑا رکھنا ہو اس کو رکھنے کے بعد یہ دیکھیں جو چار حصے تھے ان کو میں نے اس طرح سے پریس کر لیا ہائرن کر لیا تھا اور یہ ہو گئے ہیں سیٹ ابھی ان کا پرنٹ دے سکتے ہیں کہ دونوں کا ایک جیسا ہے اور جو دوسرے دو ہیں ان کا ایک جیسا ہے تو ان کو میں نے یہ کرنا ہے کہ جو دو سیم ہیں ان کو فرنٹ پہ لگانا ہے اور جو دوسرے دو سیم ہیں پرنٹ میں ان کو بیک پہ لگا دینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا چکر نہیں ہے تو آپ آگے پیچھے جو مرضی لگا لیں اگر پلین کپڑا لگانا ہے تو پلین ہی لگا لیں ان کی جو ٹرائی میرے پاس ہے تقریباً ایک انچ سے تھوڑی سی زیادہ ہے سوائنچ تک آپ اس کو ایک انچ بھی رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ چوڑا نہ کریں ایک انچ تک بلکل ٹھیک رہے گا ابھی جو یہ والا پرنٹ تھا یہ میں فرنٹ پہ لگاؤں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جو ہماری فٹنگ کی سلائی جب ہم لگاتے ہیں تو اندر جو کپڑا چھوڑتے ہیں وہ ایک سائیڈ کو فولڈ ہو جاتا ہے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے کہ جو دونوں سائیڈ کا کپڑا ہے وہ دونوں سائیڈ کی طرف ہی رہے ایک سائیڈ کی طرف نہ ہو جائے تو آپ چاہیں تو اس کو پہلے پریس کر کے سیٹ کر سکتے ہیں ابھی میں نے جو بورڈر ہے وہ اس کی جو سائیڈز ہیں وہاں پہ اٹیچ کرنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عام ہول ہے جہاں سے فٹنگ ہماری سٹارٹ ہوتی ہے چیسٹ سے وہاں تک آپ نے لے کے جانا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اس جگہ پہ اور پھر جو بورڈر ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے جو فٹنگ کی سلائی ہے اس کے ساتھ سلائی کے اوپر نہیں آنا چاہیے اس کی فرنٹ والی سائیڈ پہ پہلے میں یہ بورڈر لگا رہی ہوں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ فرنٹ والی سائیڈ پہ ہی رہے یہ نہیں ہو کہ جو فٹنگ کی سلائی ہے اس کے دوسری طرف چلا جائے کیونکہ دونوں بورڈر لگانے ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی تو اس لحاظ سے آپ نے بلکل اس کو میڈل میں رہ کے سلائی لگانا ہے تو یہ دیکھیں ایسے ہی کیونکہ اس میں جول نہیں آئے گا کوئی اس میں فٹنگ نہیں دی کوئی کچھ نہیں دیا بس اوپر سے چیسٹ سے لے کے دامن تک اس کو ترچہ ہم نے سلائی کر دیا تھا اور کٹ لیا تھا تو اس میں کوئی بھی جول نہیں آئے گا آپ کو آسانی کے ساتھ پٹی لگانے میں مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں جو کپڑا ہم نے سیدھی سائیڈ کی طرف فولڈ کیا تھا یہ آپ نے ایسے ہی اس کے اوپر بھی پٹی رکھ دینی ہے اور اس کو سلائی کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو شرٹ کی الٹی سائیڈ ہے وہاں پہ آپ کو کوئی بھی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کپڑا انویزیبل سے یہ سلائی ہو جائے گی جو کہ دکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور آپ کو محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے اس کو کر لینا ہے تیار اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیچئے گا اب یہ دیکھیں ایک سلائی میں نے لگا لی ابھی اس کی جو دوسری سلائی ہے وہ آپ نے لگانی ہے تو ایسے ہی سیم اوپر پھر سے چلے جانا ہے آم ہول پہ ہی اور پھر اس کی جو باہر والی سلائی ہے وہ لگا دینی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی جول نہیں آ رہا کپڑا کہیں سے بھی اکٹھن نہیں ہو رہا کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ہے اس کو لگانا ذرا بھی مشکل نہیں ہے تو یہ سمر کے لیے بہت ہی اچھا سا ڈزائن ہے اتنا لوز ہے اور پہنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ڈزائن کو یہ دیکھیں یہ سلائی لگ گئی ہے ہماری تو ابھی اس کی جو بیک پہ لگانی ہے وہ بھی سیم ایسی ہی لگانی ہے میں تو تھوڑی سی آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں ایک تو ہم نے لگا لی تھی جو فرنٹ والے ہی سے پہ ابھی جو بیک کے لگانی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پرنٹ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جو کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کیونکہ یہ میچ نہیں کر رہا تھا لیکن کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو اس کو آپ نے اس طرح سے رکھ کے بالکل جو پہلے پٹی لگائی ہے اس کے ساتھ رکھنا ہے اس کے اوپر رکھ کے سلائی نہیں لگانی ساتھ رکھنا ہے اوپر بالکل نہیں رکھنا اور ایسے ہی سلائی لگاتے جانا ہے تو دامن تک آپ نے یہی پٹی لے کے جانا ہے تو یہ فٹنگ سے لے کے اوپر سے آم ہول سے لے کے دامن تک ایک ہی پٹی جائے گی جس سے فنشنگ جو ہے وہ بہت اچھی آئے گی اور اس کی جو لک ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گی جو کہ بہت پیاری لگے گی دکھنے میں اب یہ دیکھیں اس طرف سے پھر سے وہی پٹی جو ہے وہ رکھ کے آپ نے اوپر ایسے ہی آسانی سے آپ سلائی لگا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی دکت نہیں آئی اور میں نے اس طرح سے اس کو لگا لیا ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کا جو دامن ہے اس کو میں نے ویسے ہی فولڈ کر لینا ہے ویسے میں نے ترپائی کر لینا ہے آپ چاہیں تو سلائی بغیرہ جو لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں تو پھر میں ترپائی کر کے آپ کو بعد میں ہی دکھاؤں گی اس کو کیونکہ سمپلی ترپائی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا کوئی پلٹا وغیرہ نہیں لگانا اور جو اس کا بیک نیک ہے وہ بھی آپ نے بنا لینا ہے بیک نیک کی ویڈیو آرہی میرے چینل پہ ہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں بنانا آتا تو اور اس کے جو سلیوز ہیں یہ میں نے پہلے ہی بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ اس طرح کے سلیوز بنانا چاہتے ہیں انٹرسٹڈ ہیں اور اگر آپ نے ویڈیو نہیں باج کی تو لازمی دیکھئے گا لنک میں آپ کو دے دوں گی کومنٹ سیکشن میں بھی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ٹھیک ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے سے یہ کف والے سلیوز ہو جائیں گے تیار اور ابھی سلیوز جو ہیں وہ میرے پاس سیدھے ہیں اور شرٹ جو ہے وہ الٹی ہے سلیوز کی آم ہول سے آپ نے پکڑنا ہے اور شرٹ کی آم ہول میں آپ نے اس طرح سے اس کو اٹیچ کرنا ہے اور سلائل لگا دینا ہے تو ابھی میں آپ کو شرٹ کی فائنل لک جو ہے وہ دکھاتی ہوں جو کہ کچھ اس طرح سے ہے اور بے خد اچھی لگ رہی ہے یہ کرتی جس کا نیک تھا وہاں پہ میں نے یہ بٹنز لگا دیئے تھے جو کہ سلیوز کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں تو پلز اور بٹن جو ہیں ان کو میں نے اس طرح سے لگا دیا ہے کہ میڈل میں بٹن ہے اور اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے میں نے پلز جو تھے وہ لگا دیئے ہیں اور یہ تین بار اس کو میں نے لگا دیا ہے نیک پہ سلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہیں بہت پیارے ہیں سلیوز اس کے اور نیچے سے بھی اس کی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ایلائن بہت پیاری لگ رہی ہے اور جو اس کا دامن تھا اس کو میں نے صرف ترپائی کیا اور کچھ نہیں کیا اگر آپ یہاں پہ کوئی لیس وغیرہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں اور چوک اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت چھوٹے سے رہ گئے ہیں بہت بڑے نہیں ہیں لیکن یہ سوٹ کرتے ہیں کیونکہ اوپر سے جو شیٹ ہے وہ تنگ نہیں ہے اگر شیٹ اوپر سے تنگ ہوگی تو پھر آپ کو چوک بڑے رکھنے پڑے گی اور اگر اوپر سے لوز ہے تو پھر آپ کو اتنے بڑے چوک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب اس کی بیک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک پہ بھی صرف وہ پٹی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہ ہے بیک کا دامن اور ایک بار پھر سے میں آپ کو اس کا فرنٹ دکھا دیتی ہوں اور یہی ہے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو ڈیزائننگ اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ